اسلام علیکم ناظرین زیک ٹی وی میں خوش آمدید میک میں انٹی کرپسن میں بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں اور تقریباً ستائیس افسران ہیں جن کو مختلف عوضوں پر ٹرانسفر کیا گیا ہے اور پوسٹنگ کی گئی ہے یہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کا منڈٹ ہوتا ہے کہ وہ ادارے کو بہتر بنانے کے حوالے سے پالیسیز دے دے اور اس حوالے سے جو بھی سمجھے کہ بہتر اس کی ٹیم ہے وہ اپنی ٹیم کو رکھے تاکہ وہ مطلوبہ نتائج مل سکیں ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں اس سے پہلے جو صوبائی وزیر صاحب تھے اور انہوں نے جو ٹرینڈ روایات ادارے کے اندر میک میں انٹی کرپسن کے اندر جو لاغو کی تھی جو نافذ کی تھی ان کے کافی خطرناک نتائج نکلے تھے منفی نتائج نکلے تھے موجودہ صوبائی وزیر صاحب بنگل خان مہر صاحب ان کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ نوجوان آدمی ہیں اور ادارے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کام کرشکیں گے اور بہتر کام کریں گے ہم بار بار اس حوالے سے امید کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اب بھی اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ آئندہ ادارے کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور اس کو جو مس گائید کرنے والے لوگ ہیں جو افسران ہیں جو بار بار اداروں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ادارے پر اپنا جو کنٹرول رکھا ہوا ہے اس کو توڑنے کے حوالے سے بھی صوبائی وزیر صاحب کوشش کریں گے وہ ان کے جو ان کے حوالے سے جو بریفنگ دی جا رہی ہے اس کو کم سے کم تسلیم نہ کریں خود جو ایشیوز ہیں ان کو دیکھیں معاملات کو خود دیکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے حل کے لیے بھی وہ کوششیں کرے تو بہتر ہوگا ہم امید پیئر کرتے ہیں کہ چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے میں یہ آپ کا منڈیٹ ہے کہ کون سے افسران جو ہیں یہ کون سے عودوں پر رہنے چاہیے مگر یہ بھی ہم امید کرتے ہیں جو کالی بھیڑے بیٹھی ہیں ادارے کے اندر ان کے خلاف بھی تو کوئی کاروائی ہو جو سالوں سے اس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو عدالتوں کے احکامات یہ دھجیاں بھی کھر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی تو کوئی کاروائی کریں جو بلیک میلنگ کے جو معاملات کو ایڈاپ کیے ہوئے ہیں ان کو بھی تو آپ دیکھیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ پوائنٹ آؤ کیا تھا کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ہیں عبدالقادر سومرو صاحب اور اس کے ساتھ ان کے پرائیوٹ اسسٹنٹ جو ہیں اپسنل اسسٹنٹ قیوم پمر وہ کس طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں ان افسران کو اور اس حوالے سے مزید بھی آپ کو یہ اپڈیٹ کریں گے جو میں والے دن بھی ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا میک مائی بیلڈنگز کے ایکسینز جو ان کے زون ون ٹو ٹری تینوں کو کہ آپ جو ڈاکومنٹس لے کر آ جائیں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر کہ تحقیقات کرنے کا کیا جواز ہے وہ کیوں تحقیقات کرواتا ہے بات یہ ہے کہ اصل میں عبدالقادر سمرو صاحب نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اور اس ٹیم کے ذریعے مختلف جو افسران ہیں ان کو عراسہ کیا جا رہا ہے پہلے تو عبدالقادر سمرو صاحب کی خود ہی ادارے میں دوسری مرتبہ مقرری قانون کی خلاف ورجی ہے کیونکہ یہ صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر سکھر دوہزار اٹھارہ انیس کے اندر تین سال رہ چکے ہیں سترہ اٹھارہ انیس یہ بتایا جا رہا ہے اور اپنا جو ڈیپوٹیشن کا پیڈیٹ تھے وہ مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ادارے جو برادران کی شفقت کے ساتھ وہ ادارے کے اندر آئے اور انہوں نے پوسٹنگ حاصل کی تو یہ کونسا قانون ہے کہ ایک طرف تو ہائی کورٹ کے حکامات ہیں زفراللہ دارے جو صاحب کو بھی اٹھایا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو پولس کے افسران ہیں ان کو اٹھا دیا گیا تو ان کی میکمے میں دوسری مرتبہ کونسا جواز ہے رہنے کا یہ تو سپریم کورٹ کے حکامات کی کھلم کھلا نفی ہے اور اس کے حوالے سے عدالتوں کو بھی اپنا کردار ادھا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ یہ مختلف افسران کو لیٹرز جاری کیے گئے تھے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا اور ہم تو ہمارے اچھے دوست ہیں اچھے افسر بھی ہیں اور تو زرداری صاحب اور حال ہی میں وہ علالہ کر کے بحال ہوئے ہیں تو کم سے کم ان کو اس ٹیم کا اس معاملات کا حصہ میرے خیال سے نہیں بننا چاہیے وہ ان سے دور رہیں تو بہتر ہے تو یہ ساری صورتحال ہے جو انہوں نے ایک اس وقت جو میکمہ انٹی کرپشن کے اندر عبدالقادر سومرو سسٹم نافذ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے صبح وزیر صاحب ہم آپ سے امید کرتے ہیں آپ نوجوان آدمی آپ خاندانی آدمی آپ کا ایک اسٹیٹس ہے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں میں پتا بھی ہے کہ جو ماضی میں جس طرح سے جو سسٹم چلائے جاتے تھے جو کلیکشن کی جاتی تھی آپ ان معاملات میں کبھی نہ ملوث رہے ہیں نہ رہیں گے مگر اچھائی کی طرف بھی آپ دیکھیں تو یہ مہربانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن صاحب بھی آپ چیئرمن صاحب بھی شریف آدمی ہیں اور کچھے افسر ہیں مگر اس طرح سے چلیں سارے معاملات اپنی جگہ پہ مگر ادارے کے اندر جو رٹ ہے جو قانون کی رٹ ہے جو ڈسیپلین کی رٹ ہے اس کو بھی تو رہنا چاہیے اور جو قانون کے خلاف کام ہو رہے ہیں مطلب ان پر کوئی دھیان کیوں نہیں دیا جا رہا ہے چیئرمن صاحب سے بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں گے کہ جس طرح سے ایک جو کلرک ہیں اسٹینیو گرافر ہیں ان کو نکالی دی جاتی ہے چیئرمن سیکریٹ ایڈٹ سے اور وہ ڈائریکٹ اوڈٹ میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بھی افسر آتا ہے تو ان کو مال کمانے کے گروہ سکھاتے رہتے ہیں تو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ انٹی کرپشن کے معاملات بہتر ہونے چاہیے اور جتنے بھی افسران جو لگائے جائیں وہ تو قابل ہونے چاہیے ان کا تجربہ ہونا چاہیے اور اپنے جو کام ہے اس پر ان کو عبور ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ادارے کے ساتھ نیک نیت ہوں اور ادارے کے ساتھ نیک نیت کون ہوں گے جو ادارے کے لوگ ہوں گے اگر باہر سے کوئی افسر آتا ہے تو وہ اپنی ایجنڈا لے کر آتا ہے اس کو صرف اور صرف اپنا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ان تین سالوں کے اندر یا جو پوسٹنگ کا پیریڈ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ مال کس طرح سے کم آ سکتا ہے وہ تو ان چیزوں پر فوکس کرے گا تو لہٰذا جو افسران میک میک ہیں ان کو آپ آگے لے کر آ جائیں لگر آئیں اور ان سے کام لیں اور سندھ بھر میں کرپشن کا راج روش پر ہے تو سب سے پہلے اس کرپشن کا خاتمہ کرنے کے حوالے سے میک میک کے اندر جو کرپشن ہے اس کو تو ختم کیا جائے جو قابل اور لائک افسر ہیں ان کو آگے لائے جائے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو میسیج ہے وہ صوبائی وزیر صاحب کو کلیر ہم دینا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے جو آپ کی نیت ہے اس پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے نہ ہمیں کوئی چیز ملی ہے نہ ہم ایسی کسی چیز ہم نے کوئی دیکھی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اچھائی کے لیے آپ کام کریں اگر آپ اچھائی کے لیے کام کریں گے تو ہماری سپورٹ بھی آپ کے ساتھ رہے گی اس کے ساتھ ساتھ اپنے ویزمان زائد کو پر وجہ دیجئے اللہ حافظ